حسین یا حسین مگر اجازت نہ ملی جبکی جیسی عباس چاہتے کیونکہ اطاعت ہے خیمے لگاؤ خیمے لگا لیے خیمے اٹھاؤ خیمے اٹھا لیے کوئی لفظ نہیں تاریخ میں کسی معرخ نے بیان کیا ہو کہ حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو اطاعت ہے نظریں چھکی ہوئی ہیں خاموش جب سب ختم ہو گیا تو آئے مولا کی خدمت مولا اجازت دی مولا تم لشکر کے سردار ہو علمدار مولا ہم مولا نشکر کہاں نشکر کہاں اجازت دی اگریہ کی یہ ظاہر ہے برحال یہ یہ پرسہ آسان نہیں ہے حضرت عباس کا یہ تو اس اس بچی سے پوچھیں جسے آسورہ کے بعد چچا پاس لینے جو کوفا کی گلیوں میں شام کے بازاروں میں اللہ بہت خبر یہ جو نشانی ہے نا علم پہ اور خدا آپ کو سلامت رکھیں یہ جو نشانی یہ پہ گریہ ہے یہی تو چند راتیں ہیں بچا کیا ہمارے پاس یہ آنچی رات ہے یہ کل کی رات لٹ رہا ازڑ گیا زہرہ کا چمل ہاں زیادہ رہا ہے وہ ترہاں سن کر سن کر گریہ کیجئے گا کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے لائیں دل بھر کر کچھ رو تو لے ہم لو ہاں زہدہ رہا ہے مہترم یہ گریہ کی راتے ہیں اکیلے بیٹھ کر بھی گریہ کیجئے گا ہاں زہدہ رہا ہے مہترم یہ تو اس بچی سے پوچھے یا میں یوں کہوں اس بہنوں سے پوچھے جنہیں یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں رسیاں بنے گی اللہ اللہ ہاں زہدہ رہا ہے اجازت نہیں مل رہی عباس عباس کو اجازت نہیں مل رہی اب کیا کریں یہی بچی ہے آئی چچا عباس بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا کربلا میں بچوں کی تعداد اچھے خاصی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اب بچی کو چچا پہ بڑا ناز ہے بچوں کو پیاس ہے آئی چیز ہے کہ بچے چھوٹے پانی بچوں کے لیے پانی بچوں کے لیے پانی علماء بیان فرماتے ہیں کہ بچی آئی اپنے بابا کے پاس اور کہا کہ پانی کی اجازت دے دے حال دل ہے کہ امام نے فرمایا ہوگا کہ تمہیں شاید اپنے چھوٹے بھائی کیلئے پانی چاہیے لیکن میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے آزاد آگا لیکن بہرحال اجازت مل گئی پانی لانے کی ملی سے پانی لے رہی ہے جنگ نہیں پانی کی جانگ رہی ہے علامہ دشان حیدر جوادی اللہ اللہ مقامہ وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں یہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے پانی تو نہیں ہے یہاں پہ بیپاری تو ہے نہیں لیکن ان مشکیزیں رکھنے کی وجہ سے وہ جو جگہ تھی وہ کسی وقت نم رہی ہوگی نم رہی ہوگی وہ کسی وقت سلوات بے جنگ محمد وعالم اللہ محمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد وہ جگہ مجھا جنگ محمد گریہ کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہی تصور کر لیں ایسا ہی اندھیرہ ہوگا اور اسی اندھیرہ مقتل میں یعنی یہی تصور کر لیں ایسا ہی اندھیرہ ہوگا کہ وہاں بارہ جہاں تک آواز جائے خود عباس اب آواز کو آپ تک پہنچائیں آزاد آرہ نے محترم کہ وہ جگہ کہ جہاں پر شاید کہیں کبھی نمی رہی ہو کہتے ہیں جب مشکیزہ لینے آئے تو بچے اپنے سینوں کو زمین پہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے آج جو رکھو رہی ہے ہمیں تو پانی مل جاتا ہے نا ہمیں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہاں پانی نہیں تھا تو مشکیزہ اٹھایا مشکیزہ اٹھایا مولا چلے مسائب آپ نے سنے ہوئے ہیں مسائب آپ نے سنے ہیں صرف آپ کو تصور کرنا ہے کہ اب عباس جا کیسے رہے ہیں اور مقصد کیا ہے امام کے حضرت عباس کے جانے کا کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا پانی لینے جا رہے ہیں پانی لے کر آ رہے ہیں غازی عباس پہنچے رستے میں جو آیا جہنم واصل کیا ان کو جو بھی آیا ٹکرایا کئی بعض اوقات ہے کہ کچھ ہزار تھے امام نے سب کو لیکن امام غازی عباس پہنچ گئے اس مقام پہ جہاں پانی ہے پانی لیا مشکیزہ بھرا سوکا ہوا تھا دیر لگ گئی پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور خود سے گفتگو کی کہ جس کا ارباب پیاسا ہو وہ پانی حالانکہ پیاسے ہیں پیاسے ہیں اچھا خود تو اطاعت یہی ہے عزیزانہ مولترہ عیسار یہی ہے یعنی پانی تک کوئی اور نہیں پہنچا روزہ آشورہ حضرت عباس پہنچے تھے اس لیے باوفا ہے کہ پانی تک پہنچ کر پانی کو مار دیا پانی کے اوپر آج تک پانی قبر کے گرد گھوم رہا ہے یعنی ایسا دھپکارہ پانی کو نہ صرف خود مولا نے پانی نہیں پیا بلکہ وہ جو سواری تھی نا وہ بھی غیرت مند تھی اس نے بھی پانی نہیں پیا بڑے واپس بڑے واپس اب مقصد کیا ہے یہ پانی پہنچ جائے یہ ہے امید پانی پہنچ جائے دشمن کمینگاہوں میں چھپے ہوئے تھے جیسے ہی عباس نے جانا شروع کیا واہر آنا شروع کیا اب ایک چیز ذہن میں رکھئے گا خیموں میں بچے منتظر ہیں ہم اس کیفیت کو اپنی زندگی میں کبھی اجاگت کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی گھر میں کوئی بچہ آپ کا بھی انتظار کر رہا ہو اور آپ پہنچ نہ پائیں لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہے وہاں بچے بہت سارے ہیں اور جو سب سے زیادہ فخر ہے وہ سکینہ کو ہے اور نگاہیں علم کے اوپر ہیں علم آ رہا ہے یہ نگاہیں ہیں ہاں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اب میرے مولا آگے مڑھیں اب روکنے کی کوششیں کی گئیں وار تلواریں چلیں دایا مازو شہید ہو رہا ہے بایا مازو شہید ہو رہا ہے اب مشکیزے کو اپنے بورے وجود میں دبا لیا مقاتل کہتے ہیں کہ اٹھ اٹھ کر عباس خیموں کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے کتنا فاصلہ امید کیا ہے یہ ہے دشمن کا ہم نے ساری کوششیں کر لی ساری کوشش کر لی عباس کو روک نہیں پارے کیا چیز ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے کہا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا رہا ہے کہا تیر کھیچا مسکیزے پر لگا پانی بھا عباس کی امیدیں تمہا گھوڑے کو بھوڑ لیا یہ باوفا بغیر پانی کے نہیں جائے گا تیر آیا آنکھ پہ لگا ابھی تیر نکالنا تھا کیسے نکالے آنکھ نہیں ہے کتنوں سے نکالنا گھوڑ سے لگا عباس زین سے زمین پر آتھ نہیں ہے بس مولا پہنچے نہ جانے کیسے پہنچا حسین اپنی کمر برادر کا انکساڑا زہری میری کمر دوٹ گئی موسیقی